اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد ربی زیدن علماء عوض باللہ من الشیطن و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسلی عمری وحللقدتم لسانی یفقو قولی صدق العظیم It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Artaik الحمدلہ بیٹا آج ہم جو discuss کریں گے وہ جو question ہے ہمارے پاس 5.17 سے لے کے 5.22 اس کے اندر wire intercept کی بات کریں گے ٹھیک ہے equation دی ہوگی اور ہم نے y کو equal کے برابر کر کے ہم نے پھر آنسہ نکالنا پھر ہم نے جو پچھلہ فرمولہ تھا ہم نے slope والا وہ لگانا ہے ٹھیک ہے کلیر جی اور پھر آگے دوسرے اسی questions کے اندر next question جو ملیں گے ہمیں وہ ملیں گے ہمارے پاس slope معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو line sector stay line کے لگائیں گے فرمولہ اور ہم اس طرح آگے move کرتا چلے جائیں گے بہرحال ہم question کے طرح move کرتے ہیں Abdullah صاحب کی book ہے ایک ہم part 1 کے student کے لیے pay number 108 ہے میرے پاس تو question ہے میرے پاس find the slope of y and each of the following یہ میرے پاس ہے جی question 5.17 تو question 5.17 جو ہے میرے پاس ہے اس میں تھے جو میں نے question discuss کرنا ہے 5.17 وہ میں پاس کوشی یوں لکھا ہویا ہے 3x plus 2y find the slope of y intercept 3x plus 2y minus 3 equal to 0 ٹھیک ہے جی clear جی یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس بیٹا یہاں plus minus کی mistake جی ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا اس کو y intercept y کے برابر کرنا ہے سب value کو یعنی کہ y کے ادھر رہنے دینا اور x کے ادھر لے کے جانے تو یہ کیا ہوگا solution again question 3x plus 2y minus 7 equal to 0 کیا ہوگا 2y equal to minus 3x یہ پلس ہے تو 7y clear جی یہاں تک کسی کوئی issue نہیں ہے clear جی کوئی problem ہے تو بتا سکتے ہیں آپ پھر آئے گا اگر y کے ساتھ 2 ہے multiply وہاں جا کے divide تو کیا اگر y equal to minus 3x plus 7 کا hole یہ جگہ ٹھیک ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں minus 3 by 2 x plus 7 by 2 تو فرمول ہے y equal to m x plus c y equal to m کی value کیا minus 3 2x plus 7 by 2 یہاں پہ سمجھ آ گیا m کتنی ہے minus 3 by 2 اور c کتنی ہے 7 by 2 یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا ٹھیک ہے جی اب next question کی طرف میں move کرتا ہوں اچھا جی next question کیا ہے میرے پاس وہ بھی ایسے ہی ہے 3x plus 2y plus 3 plus 7 ٹھیک ہے جی plus 7 equal to 0 2y minus 3x minus 7 کوئی issue کیا کیا کہ یہاں پہ plus تھا negative یہاں پہ plus تھا negative اب y equal to جی 3x plus 7 n 2 اور y equal to minus 3 by 2 x minus 7 by 2 تو تو اس کا مطلب آگیا m equal to minus 3 by 2 اور c equal to minus 7 by 2 لے جی بیٹا یہاں تھا question next question ہمیں دیا ہوئی اس کو discuss کر لیتے ہیں 5x minus 4 plus 8 5x question number 19 5x 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 minus 4 plus 8 equal to 0 solution again question 5x minus 4y 4y اور plus 8 equal to 0 minus 4 y equal to minus 5x minus 8 clear جی اب یہاں پہ y equal to minus 5x 8x and minus 4 y equal to minus 5 by minus 4x 8 by minus 4 تو یہاں پہ کتنا آجے گا y equal to 5 by 4 plus 2 clear جی امید ہے یہاں تک آپ understand ہو گیا minus minus cut یہ 5 by 4 یہ 4 2 minus plus ہو جیگا تو ہمیں کیا بجائے m x equal to plus c اور x equal to 5 by 4x plus c کا 2 تو m equal to 5 by 4 اور c equal to لیں جی پیٹا یہ ہمارا یہاں پہ question اب next question کی طرف جو ہم نے slope معلوم کرنا ہے 5 20 yes 3 question 2 question question کروں گا پہلا میں question جو کروں گا 12 question 12 22 question 2 by 3 3 by 2 and 6 by 7 and 7 by 6 find to the slope of the slope of the straight line each of the following تو ہم question کی طرف میں move کرتا ہوں limit final slope of past road 2 by 3 5 22 2 کیا question دیان دیکھئے گا 2 by 3 اور 3 by 2 next 6 by 7 اور 7 by 6 ٹھیک ہے آپ نے straight لینے لگانا فرمول ہم نے پڑھا تھا کہ straight straight line کیا فرمول ہے y minus y 1 x2 minus x1 ٹھیک ہے یہاں پہ x1 تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ m equal to y minus y1 یا multi divide ہو جائے x minus x1 equal to m clear x کی value کدھر ہے یہ بتا آپ کو بیاس یہ kis value x1 y1 x2 y2 ٹھیک جی یہ لگانا ہے ہم نے formula formula کیا یہاں پہ 2 یہ 2 ہوئی 1 ٹھیک ہے جی clear اب یہاں سے ہم آگے move کریں 2 کی value 2 7 by 2 6 y value 3 by 2 equal to m x2 کی value کدھر ہے 6 by 7 x1 کی value 2 by 3 m equal to 12 اور 14 plus minus 12 بھی ساتھ ساتھ ہے 3 multiple by 21 and 1 تو یہ 7 equal to m اور minus 7 equal to m بیٹے یہ ہمار بس last question تھا بقی آپ دو مولے کو آپ نے کہنا کلی ہو جائے گا تب تک اجاز جی اللہ سب کا حامین حاصل اللہ حافظ